ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی بات کی گئی تھی جس پہ بہت سارے سوالات اٹھے تھے اب کنفیوزن یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ایک وفاق کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا بننے جا رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہم نے دیکھا پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کا کیا حال ہے سندھ کے اندر پنجاب کے اندر ہائر ایجوکیشن ونید اچھا انیکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ایک اٹمٹ ہوئی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو ڈیوالو کرنے کی ڈکٹر اتاور رحمان صاحب اور ماروی میمن صاحب اور جو ابھی ہیں اور آزم سواتی ابھی پاکستان طریقہ انصاف کے یہ تینے انہوں نے ملکہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ کا فیصلہ اپریل دوہزار بارہ کا یہ ہے کہ یہ ایچی سی ویل رمین ان پلیس اور یہ ساری پولیسی اسی طرح اس کی کام کرنے کی اس طرح یہ کر رہا ہے لیکن صوبوں کو اپنے اپنے سیٹ اپ بنانے کی اجازت ہے وہ کچھ یونیورسٹریز کو مینیج کرنے کی اب یہ اس چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب نے میں اپنا ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنا لیا اور سن نے میں اور وہ کر یہ رہے ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ماننی رہے اوپر سے جو ریکمنیشن آتی ہے سپریم کورٹ کی رولنگ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایسے ایشیوز جہاں پہ پنجاب کی یا کسی پروونس کا ڈسیئن اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو سینٹر فیڈل میں بیٹھا ہوئے جو اگر کانفلک کرے گا تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن مل پریل یہاں کا فیصلہ مانا جائے گا اب ایشیو کیا آ رہا ہے اب جو وائس بیٹھے ہوئے گورنڈ یونیورسٹریز کو ان کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں ان کی مطلقہ سبائی حکومتوں سے بھی اور ایشیوز سے بھی ان وہ بیچاروں کو سمیہ نہیں آ رہی ہم نے ماننا کیا ہے فر ایکزامپل پنجاب کے اندر ایک چیف نیسٹر آفس ایک ریکمنیشن جاتی ہے کہ آپ اپنے سنڈیکیٹس کے اندر میمبر ڈالیں ہماری ریکمنیشن کے ایشیوزی کہتا ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ سنڈیکیٹ کی کنسٹیوشن ایک سرٹن اس کا کسی بھی جنورسٹریز کا ایکٹ ہے اس کے اندر متین ہے تو پھر کو کونسل آف کومنل انٹرس کی میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس میں ایشیو کو ہائیلیٹ کیا جائے گا چیک ہے مطلب یہ جو یہ ایک طرح سے ڈیفرنس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اکھاروی ترمیم کے بعد ختم کیا سکتا ہے یہ ڈیفرنس سے ڈیفرنس سے بڑھ کے یہ ہمارا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے بڑا سیریس ایشیو بنتا جا رہا ہے اس کی مل کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ریگولیشن ہے وہ ایک سیڈل سبجیکٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کے مل یہ ایسا نہ ہو کہ پنجاد کی جو ڈیگری یہ ایشیو کی ہے اس کا سٹیٹس اور ہو سرکی اور بلوچستان کی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈکٹر آتاور حیمان صاحب نے بہت کام کیا ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے کافی ساری چیزوں نے اس کے اندر کوئی سے لگتا ہے اس کے اندر کچھ خاص کام نہیں کیا گیا بٹی ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل شرف کے زمانے میں ایچی سی کو انکانٹڈ بجٹ دیا گیا اور میں اس زمانے میں ایڈوکیشن کور کرتا تھا میں نے کچھ سات آٹھ سال ایڈوکیشن کور کی ہے وہ جو بجٹ مانگتے تھے ان کو دیا جاتا تھا یونیورسٹیز بہت زیادہ بنی ہمارے ملک کے اندر اس زمانے کے اندر یونیورسٹیزوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی بلکل ایس جو ریگولیشن ہے ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے یہ ہمیشہ سے مسئلہ آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے کہ آپ دارے بھی بنا دیتے ہیں اور ان کی جو ریگولیشن آتی ہے وہاں پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے آپ کو کنسٹیٹوشن کے اندر کو چینجز چینجز لانی ہوتی ہیں اور اس طرح کے ایشز کو حینل کرنا ہوتا ہے ابھی دیکھیں نا ماریو جو ریگولیشن کو بہتر کرتے ہیں ہم اتھاروی ترمیم کو لے آئے بلک کی طرف میں جاؤں گی اتھاروی ترمیم کو ہم لے آئے اتھاروی ترمیم سے پہلے سوال یہ بھی اٹھا رہا تھا کہ اگر ایڈوکیشن ڈیوال ہو جاتی ہے تو صوبوں کی ایڈوکیشن کا ذرا حال دیکھ لیجئے پرائنری کا دیکھ لیں کتنی پرجی سسٹم کتنے زیادہ چیٹنگ ہوتی ہے اگزامینیشن کے اندر کیا ہائر ایڈوکیشن کو صوبے سمبھال سکتے ہیں یا نہیں سمبھال سکتے ہیں ایسے میں ہائر ایڈوکیشن کا صوبے کی بجائے ایک وفاق کا کنٹرول ہونا بھی ضروری ہے بریک کی طرف جائیں گے